آج ہم سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے بارے میں بات کریں گے یہ وہ ارگنیزیشنز ہیں وہ کمرشل وینچرز ہیں گورنمنٹ اونڈ کمپنیز جو کہ پبلک گوڈز ڈلیور کرنے کی بجائے کمرشل اکٹیوٹیز میں کمرشل وینچرز میں کام کرتی ہیں اس کی بہت ساری مسالیں پاکستان میں موجود ہیں لیکن جو مشہور مسالیں ہیں ان میں سے پی آئی اے ایک ہے پاکستان ریلویز ہے پاکستان سٹیل میل ہے جن کے بارے میں ہم اکثر ذکر سنتے رہتے ہیں تو آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے ورلڈ بینک نے ایک ریپورٹ شائع کی ہے ساؤت ایشیا کے مختلف ملکوں میں یہ جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے بارے میں ان کے امپیکٹ کے بارے میں ان کی پرپارمنس کے بارے میں تھوڑا اس کو ٹچ کریں گے پاکستان کے کانٹیکس میں اور کچھ ہم بات کریں گے میرے اپنے اوبزرویشنز میری اپنی ایکسپیرینسز کی کیونکہ میں نے پبلک سیکٹر کے ساتھ بھی کافی کام کیا ہے اور پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ بھی کافی کام کیا تو میری اپنی اوبزرویشن میں یہ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں ان کی کیا پوز ان کونز ہیں ہم ان کو بھی آپ کے سامنے آج رکھیں گے ورلڈ بینک کی رپورٹ نے ساؤت ایشیا کے مختلف ملکوں کو انیلائز کیا ہے ان کی سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے حوالے سے جس میں انہوں نے پاکستان کو انڈیا کو بنگلہ دیش سری لنکا وغیرہ کو انیلائز کیا ہے لیکن میں آپ کے سامنے آج صرف پاکستان سے ریلیٹڈ کچھ نمبرز رکھوں گا ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ تقریباً دو سو ایسے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو اونڈ کرتی ہے جو کہ کمرشل انویسٹمنٹس ہیں پاکستان گورنمنٹ کی اس کے علاوہ پروینشل گورنمنٹس جو ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اونڈ کرتے ہیں جب انہوں نے اس کا پورا اسیسمنٹ کیا تو پتہ یہ لگا کہ پاکستان کی جی ڈی پی کا بارہ فیصد جو ہے وہ ان سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز سے آتا ہے یہ کوئی چھوٹا پرسنٹیج نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں زراعت جس کو پاکستان کی بیک بون پاکستان کی اکانومی کی بیک بون کہا جاتا ہے وہ صرف انیس فیصد کانٹریبیوشن کرتی ہے ہماری جی ڈی پی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ فیصد جو کہ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی کانٹریبیوشن ہے جی ڈی پی میں یہ اچھی خاصی بڑی کانٹریبیوشن ہے پاکستان کی کانٹرپیس میں اسی طرح اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی لائیبیلٹیز جو ہیں وہ بھی سالہ سال کی بنیاد پہ بارہ سے اٹھارہ فیصد کے بیچ میں رینج کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرزے جو پیسے انہوں نے کسی بینک کو یا کسی دوسری پارٹی کو دینے ہیں وہ پاکستان کی جی ڈی پی کا کسی سال بارہ فیصد کسی سال پاندرہ فیصد کسی سال اٹھارہ فیصد حصہ جو ہے یہ پاکستان سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی لائیبیلٹیز ہیں یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا برڈن ہے جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی بار سے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کیری کر رہی ہے جب ان کی پروفیٹ اینڈ لاؤس کی بات کی جاتی ہے کہ کیا یہ مجموعی طور پر پروفیٹ بنا رہی ہیں یہ مجموعی طور پر لقصان کر رہی ہیں تو ان کی جو کلیکٹیو پروفیٹ اینڈ لاؤس کو دیکھا جائے تو پچھلے پانچ سالوں میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق تین سال میں یہ ایک مجموعی طور پر یعنی کہ تمام انٹرپرائزز کے پروفیٹ اینڈ لاؤس کو جو پلب کرتے ہیں تو مجموعی طور پر تین سال یہ لقصان میں رہی ہیں اور دو سال یہ سٹیٹ اوٹ انٹرپرائزز جو ہیں یہ منافع میں رہی ہیں یعنی کہ پاکستان کی ایکانومی پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے اس لحاظ سے بھی کہ جب یہ نقصان میں رہتی ہیں تو آپ خود سوچیں کہ پاکستان کی جی ڈی بی کی اوورال گروہت پہ اس کا کیا کتنا سگنیفیکنٹ اثر پڑتا ہوگا جب یہ جی ڈی بی کا بارہ فیصد ان سٹیٹ اوٹ انٹرپرائزز سے آتا ہے تو یہ ورڈ بینک کی رپورٹ کے کچھ ایمپورٹنٹ فگرز ہیں جو مجھے کافی انٹرسٹنگ لگے اور آگیسٹی ورڈ بینک اس کی بنیاد پہ اس کا انیلیسز یہ ہے کہ پاکستان جیسے اور پاکستان جیسے دوسرے ملکوں کو اس قطعے میں جو سٹیٹ اوٹ انٹرپرائزز میں انہوں نے کافی زیادہ انرسٹرنٹس کی ہوئی ہیں ان سے کچھ نہ کچھ باہر نکلنے کی ضرورت ہے اس فوٹپرینٹ کو چھوڑا سا محدود کرنے کے ضرورت ہے پبلک سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ جو میں نے کام کیا ہے اس کی بنیاد پہ میں نے بھی کچھ اوبزرویشنز کی ہیں میں ان کو سائنٹفکٹلی پرووٹ تو نہیں کر سکتا ریزن بینک ان کے اوپر کوئی ڈیٹا کوئی سٹڈی نہیں کی گئی یہ کچھ ذاتی اوبزرویشنز ہیں اور اس کانٹیکس میں ہی ان کو دیکھا جائے اگر آپ کی رائے آپ کی اپینین آپ کی اپزرویشن اس سے مختلف ہے تو ضرور اپنی اپینین کو شیئر کیجئے لیکن میں تین اوبزرویشنز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سٹیٹ اوٹ انٹرپائزز کے حوالے سے ہمارے جو گورنمنٹ کا نظام ہے جو گورنمنٹ کا ایڈنسٹریٹیو سٹرکچر ہے جو اس کا مینجمنٹ سٹرکچر ہے یہ بنیادی طور پہ ٹرانسپرنسی کو انشور کرنے کے لیے اس کو ترقیب دیا گیا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو ٹریسیبل ہو کوشیس اپروچ لی جاتی ہے اور عام طور پہ رسک ورس یہ سسٹم ہوتا ہے پرائیوٹ سیکٹر اس کے مقابلے میں ٹائملی ایکشن ایفیشنسی اور ان چیزوں پہ زیادہ ان کا رجحان اس طرف زیادہ ہوتا ہے اس بیسک ڈیفرنس کی وجہ سے میری رائے میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک سٹیٹ اونڈ انٹرپائز ایک گورنمنٹ اونڈ انٹرپائز جو ہے وہ کچھ سالوں کے بعد ایک لاؤس میک انٹرٹی میں کنورٹ نہ ہو جائے کیونکہ مارکٹ کے اندر ٹرنڈز ہمیشہ چینج ہوتے رہتے ہیں مارکٹ میں نئے سے نئے رجحانات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور سٹیٹ اونڈ انٹرپائز یا سٹیٹ کا ہمارا جو نظام انٹرپائز سٹرکچر ہے وہ سوڑا سا ریجٹ ہے سلو ہے کوشنس ہے رسک ورس ہے تو وہ اتنا رسپونسیو نہیں ہوتا کہ ان رجحان کو کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپگریڈ کر سکے جس کی وجہ سے یہ بڑا نیچرل ہے اور بار بار دیکھنے میں آیا ہے کہ شروع شروع میں چند سالوں میں تو یہ سٹیٹ اونڈ انٹرپائز جب نہیں اسٹیبلش کی جاتی ہیں اور ٹرنڈز کے مطابق ان کو لائن کیا جاتا ہے تو یہ پروفیٹیبل رہتی ہیں لیکن بکت کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ جب ان ٹرنڈز کو فالو نہیں کر سکتے تو ان کی پروفیٹیبلٹی پہ ایمپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ایک بیلٹ ان ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ایک کمزوری ہے جس کی ویسے سٹیٹ اونڈ انٹرپائز زیادہ عرصے تک یہاں پہ پروفیٹیبل نہیں رہ سکتے دوسری ابزرویشن جو میری ہے وہ فنینشل سے زیادہ دوسرے رسورسز کی طرف ہیں وقت انرجی ایفرٹ ہمارے یومن رسورسز جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں پیور پبلک سرورسز دینے کے حوالے سے یعنی کہ وہ سرورسز جو کہ صرف پبلک سیکٹر نہیں دینی ہے کوئی پرائیوٹ سیکٹر اس قسم کی سرورسز نہیں دیتا نہیں دینا چاہتا اور اس میں اُن کے لئے پروفیٹ مارجنز نہیں ہوتے تو ایسی چیزیں جو پیورلی پبلک گوڈ ہے جو گورنمنٹ نہیں دینی ہے ہمارے رسورسز کا ہماری طاقت انرجی مینجمنٹ ٹائم ایڈنسٹریٹیو ٹائم ہماری ایفرٹ اٹینشن بہت زیادہ ڈیورٹ ہو جاتی ہے ان سٹیٹ وڈ انٹرپرائزز کی وجہ سے اور وہ تمام تر طاقتیں وہ تمام تر انرجی رسورسز جو پبلک گوڈ کی طرف ہونی چاہیے جس سے ہماری پبلک گوڈ زیادہ ایفیشنٹلی زیادہ بہتری کے ساتھ زیادہ افیکٹیب بھی ہماری ایفام تک پہنچ سکے وہ نہیں پہنچ سکے میرے جو تیسری ایفیشن ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے سے میں نے یہ بہت فریقونٹلی ایبزورف کیا ہے کہ جس ایریا میں جس سیکٹر میں جس انڈسٹری میں ایک سٹیٹ اونڈ انٹرپرائز اسٹیبلش ہو جاتی ہے میں نے دیکھا یہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر تھوڑا سا اس انڈسٹری سے میں انویسٹ کرنے سے اس سیکٹر میں انویسٹ کرنے سے کترانہ شروع کر دیتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات انہوں نے شیئر کی کچھ کیسز میں وجوہات اس قسم کی ہیں کہ سٹیٹ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے وہ اتنی سٹیٹ آف تی آٹ فسیلیٹی لے کے آتا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کہتا ہے ہم ان سے کیا مقابلہ کریں گے دوسری پاسیبیلٹی جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ پرائیسز کو سٹیٹ آف انٹرپائیز اتنا نیچے رکھ لیتی ہے وہ سبسیڈائز کر دیتی ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کے لیے پروفٹیبل رہنا ان پرائیسز پہ ممکن نہیں رہی دیتا تیسری جو ایک چیز بیلے سامنے ابزرویشن میں آئی وہ یہ کہ اکثر یہ ریگولیٹری فنکشن بھی ان سٹیٹ آف انٹرپائیزز کو دے دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ پرائیوٹ سیکٹر کو اس طریقے سے ریگولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ انٹرپائیز صرف اپنی پروفٹ کو انشور کر لیتی ہے اور وہ پرائیوٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کر کے اس کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیتی ہے تو یہ ایک بلد ان کانفلیکٹ آف انٹرسٹ جو ہے اس وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اور اس طرح کی اور وجوہات کی وجہ سے میں نے دیکھا ہی ہے کہ جس جگہ پہ بھی سٹیٹ اور انٹرپائیز انٹر ہوتی ہے انلیس کہ وہ بہت پرانی ہو جائے افیکٹیو نہ رہے نقصان میں چلی جائے تو پرائیوٹ سیکٹر عام طور پر ان سیکٹر کو پھر آبائیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہاں پہ فردر انویسمنٹ نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بہت ساری پروڈکٹس بہت ساری سروسز بہت ساری آپشنز ہمارے لوگوں کے پاس اویلیبل ہو سکتی ہیں ہماری ویلیو چینز میں انٹر ہو سکتی ہیں وہاں پہ ایک سٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کی ایک ریگولر سٹیڈرڈائز ایک دو پروڈکٹس ایک دو سروسز ہی صرف ویلیو چینز میں اویلیبل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پوری ویلیو چینز وہ پھر سفر کرتی ہے